محمد آپ کو اپنا تعرف کروا دوں ادنان حادم ملک میرا نام ہے اور کوٹلی آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے اور ملک حادم مسین مرہون ایکس وائس پریزیڈنٹ ہے جی کے مسلم کنفرنس کو میرے والد مرہون تھے ان کا پیٹا ہوں اور ایک سیاسی گھانے میں عام کھولی اور ایک سیاسی سب شعور رکھنے کے لاتے کشمیر کے مسئلے کو لے کر یا جہاں بھی جس جگہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی تو الحمدللہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس میں ساڑھالتا رہا میں سب سے پہلے عباس برٹ صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں کشمیر نیخن پارٹی کہ انہوں نے استقبالیہ پروگرام رکھا حمدر چوزری صاحب چیف ایڈیٹر صدای چنار ان کے عزاز میں عجاز برٹ صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے لئے انتہائی قبل احترام جو سلو سے تشریف لائے مہترم علی عباس شاہ صاحب منازل قرآن یورپ کے صدر ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر دوست اخباب بیٹھے ہوئے ہیں آپ تمام اخباب کو میرا محبت سمبرہ سلام قبول ہو میں سب سے پہلے صدای چنار کے حوالے سے چند باتیں ترکے پھر کشمیر کے حوالے سے بول کے میں جادہ چاہوں گا کہ صدای چنار اخبار آج ایک کا دعوت درخت بن چکا ہے اور الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف رہا کہ جب انتظائی دور میں یہ رجنامہ بنا تو میں نے اس کے لئے کام کیا عمدید چوہری صاحب کی عادت میں آج سے بیس سار قبل دو درہیاں قبل لاہور کے خاسٹل کے کمرے میں بیٹھ کر چند دوست انہوں نے محنامہ صدای چنار کے نام سے نکالا جس میں علیہ بادشاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں پاشیف شتیف صاحب اور اس کے علاوہ زمود صاحب بلطاف دلاروی صاحب جمیل احمد جمیل صاحب حفظائی صاحب سلار صحافت کا آج میں ٹائٹل دے رہا ہوں کہ عزاد کشمیر کا سلار صحافت اگر کوئی ہے تو وہ عبدید چوہری ہے میں عزاد کشمیر صاحب کو آج سے سلار صحافت کہہ کر بلایا فرموڑا کہ عزاد کشمیر میں انہوں نے عزاد صحافت کو ختم کیا اس کی سلاری میں یہ سٹوڈنٹ لڑکے اکٹھے ہوئے محنامہ سے روز نامہ ملا روز نامہ جب شروع ہوا تو عزاد کشمیر میں ہم نے ایک ان کا پروگرام رکھا دیا تبریق اس کے بعد مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ سردیو کی راتیں تھیں اور ہم پھر بتائی میں اور جراوی پنڈی اسلامباد میں احبار کی ترسیل کیونکہ نئے دن تھے تو ان کے ساتھ رہا میں تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انبیاء کے اس مبارک پیشے کو احیاء بکشی اور زرد صحافت کو جہن سے اکھا اس پہ میں ان کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پہ بیٹھا ہوں اب آجاتے ہیں مقبضہ کشمیر پہ کشمیر پہ تو مجھے جہاں بھی موقع ملا حسین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں انہوں نے مجھے ملوک کیا کہ ہم اگیار سے کیا گلا کریں ہم اگیاروں سے کیا گلا کریں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم مقبضہ کشمیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہم کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے ہمیں مفادات ہیں اپنی ذات تک اپنی پارٹیز تک میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا میں کہتا ہوں بھائی جو جس پارٹی سے جس کا تعلق ہے اس کو اس کی پارٹی سے محبت مبارک اپنی قیادت کے ساتھ حقیدت مبارک لیکن اللہ کا واسطہ ہے کہ مقبضہ کشمیر کے حوالے سے مقبضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے پارٹی کو انوال نہ کریں ہمیں کیا چاہئے بس چار تصویریں واہ جی واہ راجہ صاحب مالک صاحب چودری صاحب جی فلان صاحب جی جس دن میں اپنے کامل تیقن کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جس دن اوورسیلز کشمیری میں ایک میلین سے زائد کشمیری یہاں پر موجود ہیں کہ اگر جس دن ازاد کشمیر کے باسیوں نے مقبضہ کشمیر کو اپنی مقبضہ کشمیر کے مسئلے کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا کر اس مسئلے کے حال کے لیے گھٹے ہو گئے تو میرا اللہ میرا اللہ ان کی نصرت کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مقبضہ کشمیر ازاد ہوگا جو جس پارٹی کے ساتھ ہے اس کو اس کی پارٹی مبارک اس کو اس کا نظریہ مبارک ہم باتے تو بڑی کرتے ہیں وہ بچے سترہ سال میں جب پہنچتے ہیں مسکتبل کے خواب دیکھتے ہیں پیلٹ گن سے ان کی بینائی مرون کر دی جاتی ہے وہ بچی جو ہاتھ میں مہندی لگنے کا انتظار کرتی ہے وہ بارتی ترندے فوجی ان کی اسمت دری کرتے ہیں وہ بڑے والدین جب ان کی اولاد ان کے سہارا بننے کا وقت آتا ہے تو ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ ہو گیا ہم اینٹ ماریں گے وہ پتھر ماریں گے ہم اینٹ ستر سال سے وہ پتھر ہمیں نہیں ملا وہ کیوں کہ وہ ان کے بین بائی نہیں ہیں اگر میرا آپ کا مجلس میں سے کسی کا اگر کوئی بائی قتل ہو تو پھر پتا چلتا ہے صبر کا ضبط کا تو میں اقراج تحسین دیش کرتا ہوں بالخصوص اول سیلز کشویر کو ہمیشہ صدای چنات میں قبرج دی میں اس پر بھی سلارے ساختز صاحب کو اقراج تحسین دیش کرتا ہوں اور مقبوضہ کشویر کے اس پار انہوں نے ہمیشہ شروع سے جب سے یہ اخبار پلان شوا تو ان کو قبرج ملتی رہی تو میں تمام اقباب سے گزارش کرتا ہوں کہ سلارے ساختز کے لیے کلیپیو کریں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اخبار اسی طرح ترقی کرتا رہے اور انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ اگر سلارے ساختز نے یہ ہمت مطن جاری رکھی تو انشاءاللہ آزار کشویر کا پہلا ٹی وی چینل صدای چنار ہوگا جو لائی وقت دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا اور میں محب دھومبرے اسلام کے ساتھ اب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں